اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک آگئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ٹائم کافی ہو گیا ہے اور ہم نے کوئی ولوگ جلدی نہیں ڈالا اور کوئی ایسی ڈیسٹنیشن بھی نہیں تھی جہاں پہ ہمیں جانا تھا اور ہم نے جا کے آپ کے لئے ولوگ بنایا تھا تو آج ایک ڈیسٹنیشن ہے جہاں ہم جانا جا رہے ہیں آہ پہلے بھی ایک دفعہ گئے ہیں آپ لوگ کو ولوگ ڈالا تھا اس ٹائم پہ بیسیکلی زیادہ تر جو سعودیہ میں جو لوگ بھی آہ ٹریول کرتے ہیں میکس ٹو میکس ہم لوگ بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ روز رسول پہ جائے جائے یا مکہ جائے جائے حرم جائے جائے باقی روسی اور جگہیں بھی ہوتی ہیں جہاں پہ جانے کا ہم لوگ بہت کوشش کرتے ہیں لیکن آہ خواہش ہماری جو ہے نا آگے آ جاتی ہے تو ہم پھر مکہ یا مدینہ چلے جاتے ہیں ایک اسلامی پوائنٹ او فیو سے بھی ہم آوے لی ہیں بہت بہتر ہے کیونکہ وہاں ہماری زیارتیں ہو جاتی ہیں ایسے مقام پہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں ایک نماز کا ثواب لاکھوں میں ہوتا ہے تو ایک اچھر بھی زیادہ ملتا ہے اور ہماری آنکھیں بھی تھنڈی ہوتی ہیں مدینہ اگر سپیشلی مدینہ کی بات کی جائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں اور وہاں کی جب آپ مدینہ میں داخل ہوتے ہیں تو ایک عجیب یعنی کہ جو دنیا کی گہمہ گہمی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ جو ہے کنٹینیو جو ہے مدینہ میں ہی رہیں لیکن مدینہ میں کنٹینیو رہنا اور مکہ میں کنٹینیو رہنا آسان نہیں ہوتا تو روزگار کے لیے انسان مختلف جگہوں پہ رہتا ہے ہم یہاں آتے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو ہم میں جدہ سے کچھ عرصے کے لیے ریاض شفٹ ہو گیا تھا ایک سال کے لیے تقریبا تو میں نے جو چیز مس کی وہ بہت مشکل تھی کیونکہ ریاض سے آہ مدینہ آنا اور ریاض سے یعنی کہ مکہ آنا کوائٹ ڈیفکلٹ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہزار کلومیٹر کا سفر کریں گے پھر آپ یہاں پہنچیں گے اس کے بعد آپ ٹائرڈ ہوں گے اس کے بعد پھر آپ کو یعنی دوسرا جنی جا کے آپ ریلیکس ہو کے عبادت کر سکیں گے اور بازوں کرتا ہے ایسا ہوتا ہے شکٹی ملتی نہیں ہے اور آپ کو فوراں ہی آنا جانا کرنا ہوتا ہے تو میرے حساب سے بہت زیادہ آہ ہیکٹک چیز ہو جا دی ہے تو اللہ پاک سے دعا یہی ہے کہ جدہ میں ہی رہیں جب تک کہ یہاں پہ ہمارا معاملات ہیں رسک کا معاملہ ہے تو اللہ پاک کہیں رکھے اور تمام جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان سب کے لیے بھی یہی ہے اللہ پاک انگلی میں سانی فرمائے اب ہم نکلے ہیں اس وقت میں آپ کو اگر ٹائم بتاتا جاؤں جدہ کے ٹائم کے حساب سے آٹھ بچ کے بیہلیس منٹ ہو رہے ہیں ہم مدینہ کے سفر پر نکل رہے ہیں اچھا اس کے ساتھ آہ اس وقت نکلنا کیوں ضروری تھا اور ایک دن کی چھٹی میں لینا پڑی آفس سے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ کو پتا ہوگا مختلف چیزوں میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم اپنی سسٹر کو ائر کرسے لینے گئے وہ عمرے پہ آئی بھی ہیں اور عمرے پہ آنے کے بعد ان کی زیارتیں تھیں ان کا اسٹے تھا مدینہ میں جو کہ ان کا ٹائم پورا ہو رہا ہے مدینہ کے اسٹے کا تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کو پاس آہ چلے جائیں ان کو لے لیں اور پھر یہاں پہ لے آئیں یہ صورتحال ابھی ہے ایک چل میں تو بس آفس سے آنے کے بعد تھوڑا تھوڑا تھا فریش ہو گئے ابھی بس نکلیں انشاءاللہ تو راستے میں ہم بتاتے جائیں گے کہ کیا کیا مناظر کیا کیا چیزیں ہم دیکھیں گی اگر اپنے دیکھانا چاہوں آپ کو یہ آج جو کینیڈا میں ٹیم ہورٹنز ٹیم ہورٹن ایک مشہور چین ہے وہ یہاں پہ بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پہ آ چکے ہیں دیکھیں سامنے جو عربی میں لکھا ہوا ہے ٹیم ہورٹنز انہوں نے لکھ دیا ہے اور کیفیا اور کینیڈا کا آپ دیکھیں اور فلاک کی طرح جو پتہ ہوتا ہے فلاک پہ وہ منشن کیا ہوا یہاں پہ یہ اگر میں آپ کو دیکھانا چاہوں پورا آ کیا کہتے ہیں پیٹرول پوم اوکے یہاں پہ ہم ایکچلی ایڈے پیٹرول فیول کے لیے ہیں لیکن فیول اس وقت آویلیبل نہیں ہے ان کے پاس تو ہمیں یہاں سے واپس نکلنا پر آہا ہے کہیں اور سے ہم پیٹرول ڈلوائیں گے اور پھر آگے کی طرف ہم چلیں گے یہ صورتحال ہے ٹرافک اگر میں دیکھانا چاہوں آپ کو دیکھیں ٹرافک اس وقت اچھا خاص ہے ٹرافک ہے اب جناب ہم آگے ہیں ہائیوے کے اوپر اور دیکھ رہے ہیں کہ یہاں مدینہ روڈ کے اوپر سب سے بڑی پرولرم یہ ہے کہ یہاں پہ لائٹس نہیں ہوتی ہیں اور یہ بہت ہی ٹرننگ روڈ ہے آہ اسٹریم ٹرننگ ہے آلویز جو نا بڑی کبھی رائٹ کبھی رائٹ کبھی رائٹ کبھی لائٹ کبھی موف کرتی رہتی ہے آہ بس یہی ایک اس میں ڈراؤ بیک ہے رات میں سفر کرنا کیوں ڈینجر ہوتا ہے کافی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں مدینہ مدینہ جدہ سے مدینہ جانے میں تو آپ نے اگر سنا ہوگا جو لوگ کیسے میں رہتے ہیں ان تو ری ناؤن ہیں ان کو تو پتا ہے ان سپریٹوں کے بارے میں لیکن جو لوگ باہر ہیں ان کو نہیں آئیڈیا کہ یہاں پہ کیا وجہ ہوتی ہے تو سب سے بڑی وجہ یہ کہ لائٹوں کا نہ ہو نہ سیکنڈ یہ روڈ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیشہ زگ 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 ہمیشہ ٹرننگ کے اندر رہتے ہیں اسٹریٹ نہیں ہوتا اگر کسی نے ہمارے آہ آہ اس سمجھ لیں کہ میرے آہ اس سیزن ٹرپ کی فیملی میں جو بھی مجھے سپرائب جن لوگوں نے کیا ہے اگر کچھ لوگ ان میں سے گیسے سے ہیں تو وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے کہ اگر ہم آہ جدہ یعنی طائف سے اگر رہا جائیں گے تو آپ کو بالکل اسٹریٹ روڈ ملتا ہے اس میں لائٹس وہاں پہ بھی نہیں ہوتی ہیں لیکن یہ کہ وہاں پہ یہ کمفرٹ ہوتا ہے کہ وہ سٹریٹ روڈ جا رہا ہوتا ہے اس میں نہیں ٹرننگ نہیں ہوتی اچھا یہ یہاں پہ ٹرننگ ہونے کا بھی ایک آہ وہ ہے کہ یہاں پہاڑ بہت زیادہ ہیں اس کی وجہ سے جو گورنمنٹ کو کافی ٹرننگ کر کر کے کوئی روڈ بنانے پڑے اور ہمارے لیے تو یہ بہت سفر آسان ہو گیا ہے اللہ پاک کی طرف سے اس کہتے ہیں اس جنریشن کو ایک توفہ ملا کے بہت آسان روڈ ہو گئے ورنہ پہلے کے لوگ اگر آپ جائیں بیک میں سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اور بزگران الدین کا سفر جو لوگ صحابیوں کا سفر جو لوگ اونٹوں پہ پہاوں گھوڑوں کے اوپا سفر کرتے تھے وہ کس طرح سفر کیا کرتے تھے میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں تو میرا دماغ ہوں جاتا ہے کیونکہ ہمیں تو صرف اتنے کمفرٹ روڈ کے اوپر کمفرٹ گاڑی کے اندر جاتے ہوئے ہمیں یہ تکلیف ہوتی ہے کہ یار ہم کیا گھنٹے ہم نے سفر کیا اچھا اور دوسری بات یہاں پہ جو ہے نا اکثر مدینہ میں بارش کا سسلہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اتفاق سے اس دفعہ جب ہم پہنچے ہیں بلکہ پہنچے نہیں تھے ہم نیر تھے مدینہ میں کہ تو وہاں سے ہی بارش ہمیں ملنا شروع ہو گئی اور ہم آگے آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ نیکس بلوگ میں کہ ہمارا آگے سسلہ کیا ہوا کیا چلتا رہا تو آپ لوگ بنے رہی ہیں ہمارے صاحب سٹے ٹیون نیکس بلوگ کے لیے انشاءاللہ نیکس سیکنڈ ڈے کی ہم آپ کو ویڈیو سینڈ کریں گے اور آپ دیکھیں انجوائی کریں